ساون ماہ کا اپنا ہی مہتو ہے اسے بھگوان بھولے نات کا پریہ مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کے چلتے ساون کے پہلے سومبار کو بھولے کے بھگ شیبالے پہنچ بھگوان بھولے نات کی ارادنا پوجہ ارچنا کرتے ہیں وہ بھی پوری شردہ اور آستہ کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساون کے پردھم سومبار کو جو بھگت جن یا شرد دھالو بھگوان بھولے نات کا ورت رکھتے ہوئے ان کی ارادنا کرتے ہیں ان کی ہر منوکامنا وہ شیب شنکر بھولے ترپراری وہ گرجہ دھاری ضرور پوری کرتے ہیں سولن میں بھی ایشیا کے سب سے اونچے شیب مندر جٹولی کے ساتھ انہیں شیبالےوں میں بھی بھگتوں نے آستہ اور شدہ کے ساتھ بھولے نات کے درشن کر اپنے آپ کو دھنے کیا یہ کہنا تھا شیبالے میں پہنچے بھگتوں کا کواری یوتیوں کے لیے تو یہ مہینہ اتیفل دائک ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اچھے ور کی کامنا کرنے والی یوتیاں سولہ سوم بار کے ورت کرتے ہوئے بھگوان بھولے نات کی ارچنا پوجہ سادھنا کرتی ہیں یہ ایک چھوٹا سا تیوہاری منایا جاتا ہے اسے ہر امینہ بھی کھا جاتا ہے جیسے کی گاؤں کی لوگ اس پرف کو بڑے اچھے سے مناتے ہیں اس میں ورت رکھتے ہیں اور شب جی کی پوجہ کرتے ہیں جیسے کی ان کو بیل پتر وغیرہ چڑھاتے ہیں اور لیڈیز مہندی لگاتی ہے ہرے کپڑے ڈالتی ہے جھولیا جھولتی ہے میں نے تو یہی مانگا کی جیسے کی ہر بار میرے پریوار کو خوش رکھنا اس بار کی طرح جیسے ہر سال رکھا اس سال بھی رکھنا اور شب جی کی پوجہ کی ان کو دودھ چڑھایا فل چڑھایا میں ہر سوم بار جو ساون کا آتا ہے یہ جٹھا سوم بار آیا ہے پہلا تو میں ہر سوم بار کو ساون کے ورت لیتی ہی لیتی ہوں میرے لیے میں کو یہ نہیں پتا بھی کیا ماننیتا ہے میرے لیے یہ خاص ہے کہ میں ان کو بہت مانتی ہوں بھولے نا جی کو تو میں نے یہ ورت اپنے پریوار کی سکشانتی کے لیے لیا ہے بس اتنا ہی بھولے نا جیسے بس یہی مانگا ہے پریوار کی سکشانتی مانگی ہے اور بس یہی اور کچھ نہیں آج سوم بار ہے میں نے ورت رکھا ہے اچھے سواستے کے لیے اور شکشہ کے لیے بھولے نا جیسے کی پوجہ کی ورت لیا ہے بھولے نا جیسے کی